سوال یہ ہے کہ انسان زینہ کاری سے بدکاری سے برائی سے فہش سے بری چیزوں کو دیکھنے سے پورنوگرافک کنٹین کو ایکسس کرنے سے اور زینہ کے خریب جانے سے یا زینہ کرنے سے یا جو فواہش ہے یا جو افیرس ہے یا جو عش مزاجیوں کا معاملہ جو غیر شریع انداز سے جو چل رہا ہے ان تمام کا حل کیا ہے یا اکثر گناہوں سے بچنے کا حل کیا ہے مطلب کیا ہم ایسا کریں جس بنیاد پر ہم اکثر گناہوں سے اور خاص طور سے شرمگاہ سے ہونے والے گناہوں سے چاہے وہ انسان اس چیز تک پہنچ جائے یا اس چیز کی خواہش رکھے یا کسی گناہ کی انسان خواہش کرے اور خاص طور سے وہ گناہ جو شرمگاہ سے ہوتے اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے یہ سوال بار بار آتا رہے ہیں اور لوگ بار بار پوچھتے رہے ہیں لیکن وہ سوال کہ اس کا میں جواب دوں کہ انسان زینہ زینہ کے طرف جانے سے یا زینہ کے طرف جو جو چیزیں لے جاتی چاہے پھر وہ شروعات وہ چھوٹی سی چیز سے ہو یا پھر شروعات جو ہے وہ افیر کے ذریعے ہو اور اس کے بعد یا پھر افیر کے علاوہ کسی چیز سے ہو اور بعد جا کر جو ہے زینہ پہ ختم مطلب شرمگاہ اس چیز پر عمل کر لیں تو اس سے پہلے کیا مرحلہ ہے جو بچنے کا جو ہے طریقہ ہو مطلب لوگ جنرلی یا عام طور سے سوال کرتے کہ کیسے ہم اس سے بچے اور جو عمومی سوالات کے جواب آتے وہ اس طرح سے آتے کہ باندھ توڑ گیا مطلب ڈائم توڑ گیا اب پانی کیسے روکے تو لوگ حل دے رہے ہیں کہ بھائی تھیلے لگائیے اس کے آگے پانی کے آگے والا جو کینال ندی ہے اس کو جو ہے اچھے سے بلوک کیجئے اور وہ کیجئے یہ سب تو سب بات کی بات ہے چونکہ باندھ توڑ گیا ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کو باہر پانی رکنے سے اچھا پانی کو اس کی کریک بھر کر رکا جائے مطلب وہ جو باندھ وہ ڈائم ہے اس میں جو کریک آیا ہے جس کے وجہ سے پانی نکل رہا ہے اگر اس کریک بند کر دیا جائے تو میں سمجھتا پانی رک جائیں گا لیکن اگر کریک کو بن نہ کیا جائے اور باہر تھیلے لگائے جا رہے ہیں اور محنت کی جا رہی ہے نتیجہ کوئی کر یہ ہوتا ہے کہ پانی صرفتار سے نکلتا ہے کہ وہ جو روکنے والے ہیں اور اس کے آگے باندھا گیا وہ سب کو لے کر بھہ جاتا ہے تو اصل محنت جو ہے اس کریک پہ ہونا چاہیے تو آج جو میں بات کروں گا یہ اخیران اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ انسان زنا سے کیسے بچے پورنوگرافی کنٹین کو ایکسس کرنے سے کیسے بچے کیونکہ وہ ایک ڈائریک چیز ہے جو سامنے ہو رہی ہے لیکن اس کا سدے باب کیا ہے کیا ریزن میں اس پہ ڈسکس کروں گا اور وہ باندھ جس میں کریک آیا ہے ہم اس کو بن کرنے کی بات کریں گے کریک نکلنے کے بعد پانی کو کیسے روکا جاؤ اس سے بات نہیں ہوگی یاد رکھی وہ نکل کہاں سے راز کو روکنے بات ہوں گی تو ان تمام کا سدے باب جو ریزن بنتا ہے جس وجہ سے انسان افیر تک جاتا ہے برائی تک جاتا ہے عشق مزاجی تک جاتا ہے زنا تک جاتا ہے پورنوگرافی تک جاتا ہے ان تمام کی وجہ ہے نظروں کی حفاظت نہ کرنا اس لئے کہ زنا تو شرمگاہ انجام دیتی ہے لیکن اس کی شروعات شرمگاہ سے نہیں ہوتی ہے وہ خاتمہ ہے وہ خاتمہ ہے جس بات کو میں اس مثال سے سمجھاؤں گا کہ ایک انسان تھا جو جرفتار کر لیا گیا چوری کے جرم میں پرانی لوگ سناتے ہیں بادشاہوں کے زمانے کی ایک کہانی مشہور کہانی بچوں کو سیکھ نصیحت کے لئے سکھائی جاتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور وہ چوری کے الزام پکڑا جاتا ہے اور سپاہی آکے اس کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی ایک محولت دی جائے میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں پھر وہ اس کی ماں کے پاس لے جاتے ہیں یا اس کی ماں کو لائے جاتا ہے پھر وہ بولتا ہے میری ماں آپ خریبہ ہو میرے آپ کے کان میں مجھے کچھ کہنا ہے اپنی کہانی دیکھیں گی بار بار یا سنیں گی پھر وہ ماں کے کان کے پاس جاتا اور اس کا کان کو بھوزر سے کٹ لیتا ہے اور وہ بیچاری چھلاتی ہے کرتی ہے اس کے سپائی پکڑ کے کھشتے ہو کرتے یہ کیا تم نے ماں کے ساتھ کی کہ ماں تو یہ اس کا عدر ہونا چاہیے فلاں ہونا چاہیے ہونا چاہیے پھر وہ بات نے بولتا کہ پہلی بار جب میں نے چھوٹی سی چوری کی تھی تو میری ماں نے مجھے برا نہیں کہا تھا کچھ بھی نہیں کہا تھا حالانکہ اس کو پتا تھا اور اس کے کچھ نہیں کہنے سے ہی میں آج اتنا بڑا چور بنا تو میں اکھیلہ اس چوری کا ذمہ دار نہیں ہوں میری ماں اس کی اصل ذمہ دار ہے تو صد باب چیز کیوں شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے تو دیکھا کہ ایک آدمی نے سڑک پر آ کر کسی کو مارا یہ تو ٹھیک ہو گیا یہ جس کو کہیں گے آخری مرحلہ تھا جو آپ نے دیکھا شروعات کہاں سے ہوئی شروعات یہ ہوئی کہ جو آج ابھی مار کھا رہا تھا جس کو آپ نے دیکھا وہ پہلے مار رہا تھا اس کو تھوڑی دیر پہلے لیکن جب تک وہ مار کے تھک گیا تھا اب اس کو طاقت آئی اب یہ مار رہا ہے تو آپ نے وہ سین دیکھا کہ یہ مار رہا ہے آپ نے یہ دیکھا شروعات کہاں سے ہوئی ایک آدمی چڑھ گیا اور دوسرے پہ حملہ کر دیا لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا اس نے حملہ کیوں کیا پتہ چلا دوسرے آدمی چڑھا رہا تھا اس کو کنٹینیوس لی وہ چڑھ چڑھ کے پریشان ہو کے فرسٹیٹ ہو کے ڈپریس ہو کے اب اس نے اپنے فرسٹیشن کو غصے کی شکل میں اور دوسرے پر اٹیک کی شکل میں نکالا تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کیوں یہ چیز ہو رہی ہے صد باب مطلب اس کی وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے تو ہم بولڈے پورنوگرافی عام ہو چکی ہے اس کو روکنا چاہیے کیسے ہم بولڈے زینہ عام ہو چکا اسے روکنا چاہیے کیسے عشق مزاجی عام ہوتی جاری ہے روکنا چاہیے کیسے اسلام محبت کے خلاف نہیں ہے لیکن وہ رائٹ ڈائریکشن میں ہو اس مزاجیاں بڑھتی چلی جاری ہے لڑکیاں بھاگ کر چلی جاری ہے لڑکے بھگا کر لائے رہے ہیں بولنے کے لئے سننے کے لئے اچھا لگتا ہے لیکن جب میری بیٹی بھاگ کر گئی تو احساس ہوتا ہے کہ کتنا برا عمل ہے اس لئے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے جس بچی کو اس نے بچپن سے پالا یہ تو آپ جانے دیجئے ایک جانور کو آپ نے زندگی بھر پالا اور اسے کوئی لے کے بھاگ جائے تو آپ کو برا لگتا ہے سمجھ رہے آپ تو یہ اس کی بیٹی تھی آپ بھگا کے لائے رہے ہیں سماج بلتا ہے بہت اچھا ہے اگر جس کو پسند ہے تو بھگانا چاہیے لیکن وہ ساری چیزوں کو آپ دیکھئے آپ پہلے منائیے سمجھائیے بتائیے رائٹ ڈائریکشن میں آپ کی محبت تو ساری چیزیں ہیں تو بہرحال یہ سب چیزیں تو ہو رہی ہیں یہ تو انڈ ہے ریزلٹس دکھ رہے ہیں شروعات کہاں سے ہوئی کسی نے کسی سے زنا کیا زنا سمجھتے ہیں زنا مطلب وہ عمل مطلب illegal sex sex out of a block ٹھیک ہے تو یہ چیز ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن وجہ کیا ہے reason کیا ہے cause کیا ہے جب تک ہم کیور پتا نہیں کر سکتے شیفہ جب تک پتا نہیں چلیں گی جب تک کہ بیماری کی وجہ پتانا چاہے تو یہ تمام بیماریوں کی ایک زبردست وجہ ہے اور وہ وجہ شروع ہوتی ہے جس کو معمولی سمجھتے نظروں سے نظروں کے بعد وہ ultimate ہیں نظریں ملی اس کے بعد دیکھا اس کے بعد اشارہ کیا بار بار نظریں ملتے رہی پھر اشارہ کیا پھر اشاروں کناروں میں بات ہوئی پھر اشاروں کناروں میں بات ہونے کے بعد اس کو جسمانی طور سے عمل میں لایا گیا کہ پھر بھاگ کر جایا گیا یا جو بھی کام کیا گیا سمجھ رہے آپ یہ ہوا زنا ہوا کیسے ہوا نظریں ملی معاملہ سیٹ ہوئے نظروں سے بات چیز چلتی رہی پھر ملاقاتیں ہوئی پھر زنا ہوا شروعات دیکھئے سدے باب ریزن کیا ہے کہاں سے ہوا یہ سب شروع ٹھیک ہے پورنوگرافک کنٹین لوگ دیکھ رہے ہیں اشلیلتہ دیکھ رہے ہیں نیٹ کے اوپر یا پھر جو ہے نیوڈیٹی دیکھ رہے ہیں ننگنتہ جس کو بولتے ہیں شروعات کہاں سے ہوئی پہلے کوئی ایک چیز کو دیکھ لی سوفٹ پون دیکھ لیا یوں ہی ایسی چیزیں دیکھ لی جس میں عورتیں یا مرد کم کپڑوں میں ہوتے ہیں پھر اور تھوڑے کم کپڑوں میں عورت دیکھتا گیا دیکھنے کا عادی ہو گیا پھر پورا برہنہ دیکھنا شروع کر دیا اسی کو پورنوگرافک کر دیا پھر ایسا عمل جو میہ بی بی کرتے ہیں شادی کے بعد وہ عمل ویڈیو پہ جو ہے غیر میہ بی بی تو نظروں کے تعلق سے یاد رکھی نظریں بڑی طاقتور چیزیں یاد رکھیں ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ